مہلاؤں کے لیے اور بچڑے ہوئے طبقوں کے لیے مادر مہربان نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا لیکن ابھی ان کے لیے بہت کچھ کرنا باقی بھی ہے سوسائیٹی میں ان کو جو درجہ ملنا چاہیے جمہو بشمیر کی ترقی میں جو ان کو حصہ ملنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ملا ہے اور اس کے لیے خصوصاً مہلاؤں کو لے کے ایک الگ جو ہے ہم ایک سکیم اور ایک پیکج جو ہے وہ آنے والے جو انتقابات ہیں اس کے لیے جو منشور تیار کیا جا رہا ہے اس میں بالخصوص مہلاؤں کے لیے ایک جو ہے ایک الگ حصہ ہوگا کیونکہ مادر مہربان کا جو دکھایا ہوا رستہ ہے اس کا چلنا ہم سب کی ذبہ داری ہیں نورملسی تو نہیں ہے لیکن کیا یہ حالات 96 سے بہتر ہیں اگر یہ حالات 96 سے بہتر ہیں تو مت کرائیے الیکشن اگر آپ نے ان طاقتوں کے سامنے جھکنا ہے جو آپ کے ہوپر حملے کر رہے ہیں تو مت کرائیے الیکشن اگر آپ نے ملٹنسی کی سپریمیسی ثابت کرنی ہے تو نزبت کے اپنے فوج اور اپنے پولیس کی سپریمیسی تو مت کرائیے الیکشن اگر ہمت نہیں ہے دم نہیں ہے اگر بزدل بیٹھے ہیں تو مت کرائیے الیکشن لیکن اگر ہماری فوج کی سپریمیسی ہے پولیس کی سپریمیسی ہے اگر ہمارے حکومران جو ہے تھوڑا سا دم رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں تو ان طاقتوں کے سامنے جھکیں گے کیوں الیکشن ہونے چاہیے اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اور جمہور کشمیر کی عوام جو ہے وہ اپنی حکومت کا خود فیصلہ کرے گی اب نیٹ پہ تو فیصلہ جلد سے جلد ہونا چاہیے آخرکار بچوں کے مستقبل کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرنا یہ ان کے ساتھ سخت نائنصافی ہے ہم تو امید کریں گے کہ چاہے وہ انکوائری ہو چاہے عدالت ہو چاہے حکومت ہو کہیں نہ کہیں فیصلہ کیا جائے اور بچوں کا مستقبل جو ان کو ابھی خطرے میں نظر آ رہا ہے وہ خطرہ جو ہے دور ہو جانا چاہیے کونسی نہیں بات ہے ابھی کافی سال ہو گئے ہم نے بائی لیٹرال ایک دوسرے کے ملکوں میں نہیں کھیلا ہے اب ٹورنمنٹ کے حوالے سے اگر انڈیا کی ٹیم نہیں جائے گی تو یہ بی سی سی آئی کا اپنا فیصلہ ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس ملک میں اور ان دونوں ملکوں کے درمیان بہتر رشتے قائم کرنے میں ذمہ داری صرف ہمارے ملک کی نہیں ہے اگر اس ملک میں ان دونوں ملکوں کے درمیان بہتر رشتے بنانے ہیں تو اس کی بہت زیادہ ذمہ داری پاکستان کی بھی بنتی ہے جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے وہ نہیں بننا چاہیے پاکستان کو بھی اپنا اس میں رول ادا کرنا ہوگا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں